دلی کا ایک ادھارنا ہمارے سامنے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے بیہار سے جا کر کے راجستان سے جا کر کے تبرد کاروائی کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے اور اریسٹ نہیں کیا وہ پوری گھٹنا کو پوری طرح سے پاردی ستا انہوں نے سامنے کر دی کہ اس گھٹنا کے اندر کیا ہوا تھا اور آج ساتھ دن کے بعد بھی اس گھٹنا کے اندر پلیس یہ نہیں بتا سکتی کہ دوسری کون ہے کہاں ہے یعنی ان کے گھر تک جا کے ان کے گیٹ کے اوپر انہوں نے لوگ بھی نہیں کیا کہ یہ جو ہے آپ کا کوئی اس میں نام ہے اور آپ آئیے اگر ایس پی صاحب کے خود کے پریوار کا کوئی صدسیا ہوتا یا ان کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو اگر کسی بڑے نیتہ کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا وہ اسی طرح سات دن انتجار کرتے ان ملجمالوں کو نہیں اپنے گرفتار کیا ہم ہنمانگڑ کو بند کریں گے اور جمرتہ سکروش جتائیں گے پلیس کی اتنی نسکریتہ دیکھ رہا نہیں ہوتی ہے وہ ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈی و آئی ایس پی چھٹی پر ہیں پورے جلے میں کوئی ڈی و آئی ایس پی نہیں تھا آج تکہ ایک سچونسل کے بیان کرانے کو تیار نہیں تھے کسی کو گربدار کرنے کو تیار نہیں تھے روجانہ پنچائتیاں کرا رہے تھے ایس پی کر لے کے اندر لیکن میں دنیاواد کرنا چاہوں گا انڈیا نیوز کا جنہوں نے اس مضبوطی کے ساتھ پورے راجستان کے اندر اس بات کو اٹھایا اور اس پرساسن کو چہتایا اور اس کو پرساسن کو چگایا چودہ دسمبر کی تاریخ میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ دشوہوں کا معاملہ ہمارے مہیلہ تھانا میں درج ہوا جس میں کاروائی کرتے ہوئے آج ہنمانگڑ پولیس نے چھے آروپیوں کو جو نامجد تھے اس میں ان کو آریسٹ کر لیا ہے اور ان سے اب آگے پوچھتا ہوں گھٹنا کا پورا خلاصہ ہوگا اسی سنبند میں پیڈی تاکہ 164 کے تحت سی ار پی سی کے تحت نیالے میں بیان کروائے جائیں گے امید ہے بہت جلد اس کو یہ آردھک سائطہ بھی پرابت ہو جائے گی